لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم واضو نصیحت کرتے ہیں اچھی باتیں بیان کرتے ہیں تو انسان تو سنتے ہی ہیں اور ملائکہ بھی سنتے ہیں تو کیا جنار بھی واضو نصیحت سنتے ہیں اس زمن میں حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نیشہ پور میں واضو تقریر کے لیے رکا ہوا تھا تو میری آنکھیں جو ہے وہ خراب ہو گئیں مجھے اپنی اولاد سے ملاقات کا شوق ہوا چنانچہ میں نے ان راتوں میں سے ایک رات خواب دیکھا کہ گویا ایک شخص میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے شیخ آپ اتنی جلدی واپس نہیں جا سکتے کیونکہ نوجوان جنہوں کی ایک جماعت آپ کی مجلس میں حاضر ہے اور آپ کا واض سن رہی ہے اور وہ واض کو کسی دوسرے موقع پر سننے کے لیے تیار نہیں جب تک وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ جاتے آپ ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے شاید اللہ تعالیٰ ان کو جلا بخشتے پھر جب صبح ہوئی تو میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی تھیں گویا مجھے کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی ہو تو حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ ابن جوزی نے صفوة الصفوہ میں بیان کیا ہے اسی طرح جو جن ہے وہ آپ کو نصیحت بھی کرتے ہیں اس زمن میں ابن جوزی صفوة الصفوہ میں ایک اور واقعہ لے کر آتے ہیں یہ حضرت صالح بن عبدالکریم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی جنات سے ملاقات کر کے بات کرنا چاہتا تھا تو میں نے ایک جن عورت کو دیکھا تو اس کے ساتھ ہو لیا میں نے اس سے کہا تو مجھے کچھ نصیحت کر تو اس نے کہا لکھو غزالہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مجغول ہو جا کہ یہ تمام کاموں میں مجغول ہونے سے بہتر ہے اور ایک لمحہ بھی غافل مت ہو اگر وہ لمحہ تجھ سے فوت ہو گیا تو وہ کبھی ہاتھ نہیں آئے گا تو ہمیں اس زمن میں آپ کے سامنے میں نے دو واقعات بیان کیے ایک تو جنات واض و نصیحت سنتے ہیں اور دوسرا کے جن واض و نصیحت کرتے بھی ہیں اور انسانوں کو بھی کرتے ہیں اور ان دونوں واقعات کو ابن جوزی نے جمع کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں